اسلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات حکمت سلطان میں خوش حمدید ناظرین آج ہم بتائیں گے پت کا علاج پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ پت نکلتی کیوں ہے پت گرمیوں میں نکلتی ہے ہمیشہ اور جب دھوب میں باہر نکلیں یا زیادہ گرمی میں کام کرنے پسینہ آنے کی وجہ سے پت نکلتی ہے جس کو گرمی دانے بھی کہا جاتا ہے اور پت اگر زیادہ نکلے تو جسم میں جلن ہوتی ہے اور کپڑے پہننا بھی دشوار ہو جاتا ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس کا بلکل آسان اور فری اور پائے دار حال بتائیں گے کہ پوری زندگی میں انشاءاللہ پت تو کیا کوئی آپ کو پھنسی پھوڑا بھی نہیں نکلے گا علاج بتانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین دھریک اور نیم یہ دو پودے آپ نے دیکھی ہوں گے میں آپ کو نیم ریکمینڈ کروں گا نیم ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے جس کو ممولیاں بھی لگتی ہیں اس کی ممولیاں اگر کھائی جائیں تو وہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں تو اگر آپ وہ نہیں کھا سکتے تو اصل علاج میں آپ کو اس کا یہ بتاتا ہوں کہ اس کے پتے لے لیں نیم کے پتے لمبے ہوتے ہیں اور ان کی سائیڈوں پہ ہلکے ہلکے کٹ بنے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے نیم اور نیم کے پتے لے لیں کونڈی میں جو دوری ہوتی ہے پنجابی میں دوری کہتے ہیں اس میں اس کو اچھی طرح رگڑ لیں رگڑ لیں تاکہ اس کا جوس نکل سکے آپ نے اس کا جوس نکلنا ہے آپ نے گرینٹ نہیں کرنا کونڈی میں رگڑنا ہے اس کو رگڑ کر آپ بنائیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا ایک گلاس پانی اس کا تیار کر لیں آپ ان کے پانی تیار کر لیں اس میں کوئی چینی وغیر آپ نہ ڈالیں یہ ضرور ہے کہ وہ کڑوی ضرور ہوتی ہے یہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوگی اس کو پینے کے لیے اس کا بھی میں آپ کو آسان طریقہ حال یہ بتاتا ہوں کہ آپ جب اس کو پینے لگیں تو پاس ایک گڑ کا ٹکڑا رکھ لیں یاد رہے خالی پیٹ اس کو استعمال نہیں کرنا اس کو استعمال کرنے سے پہلے پینے سے پہلے کچھ نہ کچھ خواہ ضرور لیں کیونکہ یہ کڑوہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میدہ خالی نہیں ہونا چاہیے تو میرے عزیز ایک ہی سانس میں اس کو پی جائیں اور اوپر سے گڑ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا تو یہ آپ ایک دفعہ کریں اس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد کریں ایک دو دن کے بعد نہ کریں ایک ہفتے بعد پھر ادھا گلاس بنا کے پی لیں تو انشاءاللہ نہ پت رہے گی نہ کوئی فنسی فوڑا رہے گا نہ ہی آپ کے جسم میں کبھی جلن ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا خون بہترین صاف ہو جائے گا اور آپ کا کلر بھی پہلے سے افیر ہو جائے گا اس وجہ سے ناظرین یہی چیزیں ہیں ان کو پروسس کر کے کیپسل میں یا گولیاں بنا کے دے دی جاتی ہیں تو اتنے سارے پیسے رے لیے جاتی ہیں یہ بلکل فری آف کاؤسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا آپ دوستوں کو بھی بتائیں ہاں ایک بات کا خیار رکھے گا کہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر استعمال کریں تو وہ گلاس کا چوتھا عیسہ استعمال کریں کیونکہ ان کے میدے کمزور ہوتے ہیں یہ برگر وغیرہ کھا کھا کے تو جو گھو میں رہنے والے ہیں مسکل گھو میں رہتے ہیں وہ آدھا گلاس آدھے سے پونہ گلاس بھی پی لیں تو انشاءاللہ ان کا میدہ اس کو برداش کرے گا تو یہ دوسرے ہفتے اگر ہو سکے تو تین ہفتے لگاتار یہ کر لیں لیکن آٹھ دن بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لئے پت فنسی فوڑے سے آپ کی انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی خواتینوں حضرات اس کے بعد جو اگلی ہماری ویڈیو آئے گی وہ آئے گی جسم میں سوئیاں کاٹنے کے مطلق اس کا علاج ہوگا جو جسم میں سوئیاں کرتی ہیں چوبتی ہیں چوبن ہوتی ہے تھوڑا سا گرمی میں نکلنے سے یا کام کرنے سے تو انشاءاللہ اس کا بائدار نقصام آپ کو دیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اپنی دماؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ